انسان دنیا میں کہیں بھی رہے عدب اور ثقافت اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی عدبی محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں کسی طرح جنہوں اکنا ریلیف یو ایسے کے ذہرہ اتمام ایک مشاعرے کا اتمام کیا گیا جس کو عدب برائے مقصد قرار دیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس فرنڈ ریزنگ کے ذریعے اکنا کے ذہرہ اتمام چلنے والے مسلم خواتین شرٹر ہوم کی مدد کی جائے گی سلمان گلانی کے علاوہ مختلف شورا نے اپنا کلام پیش کیا اب اس ٹیٹس نیوارٹ سے تعلق لکھنے والے شاعر اعجاز بھٹی نے اپنا دلچفت تعرف کروایا مشاعرے کے میزبانی کے فرائد نیوارٹ کے معروف عدوی شخصیت تھائر خان نے ادا کیے جبکہ مختلف شورا نے اپنے کلام سنائے کوئی تو وصف سے اس دن میں ڈال دیتا ہے تیرا خیاء وہاں سے رکار دیتا ہے دربا جو دیوار نہیں سکتی اس دل حق تنوار نہیں سکتی دار تو اچھا کر لے سر دو لیمے سر دستار نہیں سکتی بیگم نو تبکہ نہیں سکتے موچھ نہیں نہیں کرا بیٹھی اسی کتے آبیٹ پاکستان سے آئے وے معروف شاعر سید سلمان گلانی نے محفر لوٹ لیتا ہے اجاز بھٹی نے مشاعرے کے ناکات کو سراتے ہوئے کہا آج کیا مشاعرہ بہت اچھا تھا اور نارتھ امریکہ میں جیسے پہلے بھی اردو مشاعرے پنجابی مشاعرے ہوتے جاتے ہیں یہ اپنی زبان کو اپنے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکناہ کا یہ بہت اچھا قدم ہے کہ انہیں خدمت کے ساتھ ساتھ ستہ لوگوں میں اپنا جو کلچر ہے اور جو مشاعرے ہیں وہ کرانے شروع کی ہیں اور پہلے بھی کراتے ہیں بہت اچھا ہے ان کا اس موقع پہ مسلم خواتین شرٹر ہوم کے لئے فنڈیزنگ بھی کی گئے پرگام میں موجود حاضرین نے نہ صرف مشاعرے کو انجائی کیا وہیں ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے پرگرامات ان کو وطن عزیز کی یاد دلاتے ہیں محبی صاحب صدیقی دنیا نیوز نیو آرک